اس میں یہ نکتہ سمجھ لیں سب سے پہلے کہ تصویر بنانا حرام ہے تصویر کھینچنا حرام ہے تصویر کھینچوانا حرام ہے تصویر بنانا حرام ہے تصویر بنانا اور بنوانا دنو حرام ہے اس میں تو کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ متعدد احادیث ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تصویر بنانے والے آخرت میں عذاب میں ہوں گے قیامت والے دن ایک لمبی گردن بلند ہوگی اور وہ آ کر ان لوگوں کو دبوچ لوگی جو تصویریں بنائے کرتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدمی کو کہے گا جو تصویریں بناتا تھا کہ یہ تو نے فلان جاندار کی تصویر بنائی تھی اس میں روح ڈال وہ روح نہیں ڈال سکے گا یقینا یہ اس کے لیے ذلت کا موقع ہوگا تو اس پر اس کو عذاب ہوگا اور حدیث میں قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ لوگوں گے جو تصویریں بناتے ہیں یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس پر کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے تصویر کو میرے نبی نے حرام قرار دیا آپ گھر تشریف لیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پردہ لٹکایا ہوا تھا یا حضرت امی سلمہ نے ان میں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں تو وہ آب پیچھے اٹھ گئے بعد میں نے اس پردے کو پھار دیا ان کو شاید پہلے پتہ نہیں چلا تو تصویر کے حرام ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے آگے یہ بات بجھ جاتی ہے کہ تصویر کہتے کس کو ہیں تصویر ہوتی کیا ہے اس میں اختلاف ضرور ہے کہ بعض کسی ایک اچھا اس میں بھی یہ نقطہ واضح ہے جو بے جان چیزوں کی تصویریں ہیں وہ تصویر کے حکمیں نہیں ہیں اگرچہ ہم ان پر تصویر کا لفظ بولتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں مسجد کی کیا خوبصورت تصویر ہے ہم کہتے ہیں کسی ہم سینری کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا خوبصورت منظر ہے کیا اچھی مری کی تصویر بنائی ہوئی ہے تصویر کا لفظ ہم اپنی زبان میں اپنے محاورے میں ہر چیز پر بول دیتے ہیں لیکن جو چیزیں بے جان ہیں ان کی تصویر بنانے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں کسی عالم کو کسی صحابی کو کچھ بھی نہیں بے جان چیزوں کی تصویریں بلکل جائز ہیں آگے رہ جاتا ہے وہ چیزیں جو جاندار ہیں اس میں پھر کارٹون آ جاتے ہیں اب کارٹون جاندار ہیں یا بے جان ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ کارٹون کی تصویریں بنانا جائز ہے اور کارٹون بنا کر بیچنا بھی جائز ہے اس کی وجہ یہ بناتے ہیں کہ کارٹون جیسا بنا ہوتا ہے دنیا میں ایسی کوئی جاندر مخلوق ہے ہی نہیں ہم یہ کہہ سکیں مثلا کسی آدمی نے ایک انسان کی تصویر بنائی انسان تو دنیا میں ہے کسی نے بکری کی تصویر بنائی بکریاں تو دنیا میں ہیں لیکن کارٹون جو ہے وہ تو دنیا میں کوئی مخلوق ہی نہیں ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کارٹون کوئی تصویر نہیں ہے اگر کوئی کارٹون کی تصویر بنا لیتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا بعض کہتے ہیں لیکن کیونکہ انسانوں کی تصویروں سے ملتی جلدی تصویر ہے اس لیے احتیاط کیجئے تاہم اگر کوئی کارٹون کی تصویر رکھ بھی لیتا ہے بنی بھی پڑی ہوتی ہے کارٹون نما کوئی کھلونا گھر میں رکھ لیتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا گنجائش ہے اس کی اسی طرح جو بچے گھر میں کھلونے کھیلتے ہیں گڑیاں ہوتی ہیں یا مختلف قسم کی کھلونے ہوتے ہیں ان کو رکھنے کا کیا حکم ہے یہ جاید ہے یا نا جاید ہے بچے شور کرتے ہیں کہ ہمیں کھلونا لے دو ہمیں گڑیاں لے دو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو گڑیاں اتنی چھوٹی ہو کہ بچے اس کو صرف کھیلنے کے لیے ہی استعمال کرتے ہوں اور وہ زمین پر گری پڑی رہتی ہو اس کو کوئی خاطر خواہ عزت نہ دی جاتی ہو جیسے گھر میں شو پیس کو عزت دی جاتی ہے گھر میں کوئی شو پیس نیچے پڑا ہو تو آدمی فوراں اس کو اٹھا لیتا ہے اس کو صاف کر کے اس کی جگہ پر رکھتا ہے ہم شو پیس کو عزت دیتے ہیں شو پیس کو خاص جگہ پر رکھتے ہیں لیکن جو گڑیاں جو کھلونے جاندار کی چیزوں کے ایسے ہیں کہ ایک تو ان کے جسم بلکل چھوٹے ہیں یعنی چھوٹی گڑیاں ہے اور وہ گڑیاں بھی ایسی ہے کہ بچیاں نیچے ڈال دیتے ہیں ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا اس کو اٹھا کر شو پیس کے طور پر نہیں سنبھال کر رکھتے ایسی گڑیوں کے استعمال کی بھی اجازت ہے لیکن جو گڑیاں بڑی ہو جائے ماشاءاللہ اچھی خاصی تصویر بن جاتی ہے شو پیس بننے کے قابل ہے بڑا خوبصورت منظر گھر میں قائم ہوتا ہے گھر کے جگہ اس کو کھڑا کر کے رکھ دیا جائے تو وہ تصویروں کے حکمیں آ جائے گی اس کو نہیں کر سکتے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ جن گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے تو اس میں گھوڑے کا تذکرہ بھی آتا ہے اس میں علماء نے اگرچہ وہ تشریح کی ہے لیکن بہرحال بعض علماء نے اس کی گنجائش لکھی ہے کہ اگر وہ بلکل چھوٹی گڑیاں چھوٹا جاندار ہو جو نیچے پڑا رہے اس کی کوئی عزت نہ ہو رولتا رہے زمین پر جس کو ہماری استرائی زبان میں کہتے ہیں موضع احانت میں ہو تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے بڑی ہو تو نہیں رکھ سکتے یہ گڑیوں کا مسئلہ بھی حال ہو گیا اسی طرح بھالو گھر میں رکھتے ہیں اگر وہ بھالو کسی جاندار کی تصویر کے ہم شکل ہے اس کا رکھنا گھر میں جائز نہیں ہے اگر وہ کارٹون ٹرائپ ہے اس طرح کا کوئی جانداری دنیا میں نہیں ہے تو اس کا نہ رکھنا بہتر ہے کوئی رکھ بھی لے تو گناہ نہیں ہو گا یہ مسئلہ یہاں تک حال ہو گیا اس سے ایک قدم آگے آتے ہیں جو تصویر ہم موبائل کے ذریعے سے بناتے ہیں اس تصویر کا کیا حکم ہے اچھا جو کاغذوں پر تصویر بناتے ہیں یہ تصویر بھی ناجیز ہے ہاتھ سے کوئی پرندہ بنا دینا ہاتھ سے کبوتر بنا دینا ہاتھ سے کوئی انسان بنا دینا ہاتھ سے بکری بنا دینا یہ بالکل ناجیز ہے یہ اپنے خود ہاتھ سے تصویر بنا رہا ہوتا ہے اس کی ممانعات ہے اور جو موبائل پر تصویر بنتی ہے اس موبائل پہ تصویر بانچا ایک تصویر رہ جاتی ہے پرنٹ والی جو کاغذوں پہ پرنٹ ہو جاتی ہے پینا فلکس پہ پرنٹ ہو جاتی ہے ان تصویروں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ یہ ناجائز ہے لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر چونکہ ہاتھ سے نہیں بنائی ہوتی بلکہ کیمرے سے کھینچی ہوتی ہے اس میں لمبی تفصیل ہے کہ مضاہات بھی خلق اللہ نہیں پہ جاتی اس لئے کہ یہ توسیر کا اکس اتارہ ہوتا ہے انہوں بھی ایک تشریحی بات ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض علماء اس کی بھی گنجائش سمجھتے ہیں کہ اگر موبائل سے تصویر کھینچ کر بعد میں کس کا پرنٹ نکار لے تو گنجائش ہے لیکن ہمارے اکثر علماء اور اکثر مفتیانے کرام اس کو ناجائز ہی کہتے ہیں جب کاغذ پہ پرنٹ ہو کر آ جاتی ہے لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ اس سے بچنا چاہیے اس کے بعد آ جاتا ہے معاملہ تصویر موبائل کا موبائل کی تصویر کا کیا حکم ہے میں نے پہلے ارز کیا ہے تصویر کے حرام ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے سوال صرف یہاں اٹک جاتا ہے جہاں علماء کا اختلاف ہوتا ہے وہ اس جگہ پر ہو جاتا ہے کہ آیا یہ تصویر بھی ہے کہ نہیں ہے اسی لئے سارے اختلافات ہیں کارٹون میں بھی اسی لئے اختلاف ہے کہ بعض اس کو تصویر مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں تو اختلاف ہو گیا کاغذ پر جو پرنٹ ہو کر آتا ہے اکثر علماء اس کو تصویر کہتے ہیں وہ ناجیز کہتے ہیں اور جو اس کو جیز سمجھتے ہیں اگرچہ وہ تھوڑے ہیں وہ کہتے ہیں مضاحت بی خلق اللہ ایک علمی لفظ ہے یہ اسطلاح یا نہیں پئی جاتی لہذا یہ اس حکم میں نہیں ہے اب اسی طرح یہ موبائل کی تصویر کا معاملہ ہے کہ جب آدمی موبائل سے کوئی تصویر کھینچتا ہے اب موبائل کے اندر تصویر جب تک کارڈ کے اندر ہے میمری کارڈ میں ہے باہر پرنٹ ہو کر نہیں آئی اگر پرنٹ ہو کر آئیے پھر تو وہی بات میں نے بتا دی کہ ہمارے اکثر مفتیان اکرام اس کو ناجیز کہتے ہیں اور جب تک وہ موبائل کے اندر ہے میمری کارڈ میں ہے اس وقت تک وہ تصویر ہے یا نہیں ہے اس میں اچھا خاصا اختلاف ہے اور بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں اسی ایک مسئلے پر لکھی ہوئی ہیں اسی ایک مسئلے پر کہ موبائل کی تصویر تصویر ہے بھی صحیح یا نہیں ہے اگر تصویر ہو پھر تو جگڑا ہی ختم ہے کہ تصویر کو کون حلال کہتا ہے تصویر تو حرام ہے سوال صرف یہ بنتا ہے کہ تصویر بھی ہے کہ نہیں ہے تو جانے بین سے فریقین سے علماء کی دونوں جماعتوں کی طرف سے یہ علماء کی دونوں جماعتیں ہمارے پاکستان میں بھی پہی جاتی ہیں دونوں طرح کے مفتیانے کرام ہیں بعض اس موبائل کی تصویر کو ناجیز کہتے ہیں موبائل پر بننے والی ویڈیو کو ناجیز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی تصویری ہے ساری اور بہت سارے علماء اس کو جیز کہتے ہیں جن میں سر فریست حضرت مفتی تک اسوانی صاحب دعوت برکاتوں میں جن کا نام بہت بڑا نام ہے علمی دنیا میں وہ فرماتے ہیں کہ موبائل کے اندر جو تصویر کھینچی جاتی ہے موبائل میں جو ویڈیو بنائی جاتی ہے یہ تصویر نہیں ہے اس پر تصویر کی تعریف جس کو دیفنیشن کہتے ہیں تصویر کی دیفنیشن اس پر منطبق فٹ نہیں ہوتی جو تصویر کی تعریف ہے وہ اور ہے وہ پھر ایک لمبا ٹاپک ہے لیکن وہ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ تصویر نہیں ہے پھر یہ کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں یہ اکس کے مشابہ ہے جیسے پانی میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی تو تصویری نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو تو سارے علماء جائز کہتے ہیں کہ شیشے میں جو انسان کو اس کی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو اکس کا نام دیا جاتا ہے اس سب جائز کہتے ہیں پانی کے اندر انسان کو تصویر نظر آتی ہے اس کو سب جائز کہتے ہیں اسی طرح موبائل کے اندر جو ویڈیو بن رہی ہوتی ہے یا جو تصویر کھینج کر فوٹو کھینج کر کھڑا کر دیتے ہیں اس کو مفتق قسمانی صاحب دانت برکاتم وغیرہ متعدد مفتیان کرام اکس کے مشابہ کہتے ہیں اور وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی تصویر کھینچی جا رہی ہے خود اس کو دیکھنا جائز ہو جیسے مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے تو مرد مرد کی تصویر بھی کھینج سکتا ہے مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا مرد عورت کی تصویر بھی نہیں کھینج سکتا یہ اس میں تفصیل ہوگی ویڈیو بن رہی ہے جس منظر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ منظر دیکھنا جائز ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے جس کو دیکھنا جائز ہے اس کی ویڈیو بنانا بھی جائز ہے یہ مفتی تک کہ سوانی صاحب کا فتو ہے اس کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں جس منظر کو دیکھنا جائز نہیں ہے جیسے فلمیں ہوتی ہیں اس میں رقص ہے گانا ہے بے پرد عورتیں ہیں ان کو فی نفسی بتاتے خود اگر وہ منظر یہاں شوٹنگ ہو رہی ہے وہاں آدمی جا کر بے پرد عورتوں کو گانے کو دیکھے ڈانس کو دیکھے تو جائز نہیں ہے اس کی ویڈیو بنانا بھی جائز نہیں ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح شادی کی تقریبات میں مردوں کا عورتوں کے پورشن میں جانا اور عورتوں کا مردوں کے پورشن میں آ جانا جیسے یہ ٹھیک نہیں ہے خاص طور پر مردوں کا عورتوں کے پورشن میں جا کر عورتوں کو دیکھنا ٹھیک نہیں اسی طرح وہاں عورتوں کی ویڈیو بنا کر پھر مردوں کا بیٹھ کر اس کو دیکھنا شادی کے بعد یہ بھی جائز نہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس چیز کو بزاتے خود دیکھنا جائز ہے اس کا فوٹو کھینچنا اس کی ویڈیو بنانا بھی جائز ہے جس چیز کو بزاتے خود دیکھنا جائز نہیں اس کا فوٹو کھینچنا بھی جائز نہیں اس کی ویڈیو بنانا بھی جائز نہیں ہے البتہ یہ بھی ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ اگر مسجد میں ویڈیو بن رہی ہے تو مسجد کے تقدس کا خیال رکھا جائے ایسا ہلڑ گلڑ اور ہلہ گلہ نہ ہو کہ جیسے مسجد کی کوئی عظمت کی چیز ہی نہ ہو مسجد کے تقدس کا خیال رکھ کر بنائی جائے تو اس کی گنجائش ہے ورنہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنا درست نہیں ہے ایسے ہلہ گلہ شور شراوہ کھینچا تانی ایسی فضاء نہ ہو تو یہ تھی موبائل کی تصویر کے بارے میں وضاحت اس لئے بعض علماء اب بھی خاص طور پر ہمارا جامعہ بنولیٹون کراچی وہ اس کو ناجائز سمجھتا ہے اور وہ فتوہ بھی یہی دیتے ہیں کہ موبائل کی تصویر حرام ہے اور ناجائز ہے ویڈیو کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور جو دوسرے مدارس ہیں جیسے جامعہ دارلوم کراچی ہے مستقی صاحب کا جامعہ تو رشید ہے اور بہت سارے دارل افتاہ ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں تو جس مسئلے میں بڑے بڑے مفتیانے کرام کا اختلاف ہو جائے اس مسئلے میں ہم جیسوں کو کسی ایک کو غلط کہنا زیب نہیں دیتا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مفتی تقیس وانی صاحب کے فتوے پر اعتماد ہے لہذا ہم ویڈیو بناتے ہیں اس لئے گناہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس کو ناجائز کہتا ہے تو ہم اس پر کیچڑ نہیں اچھا لیں گے کہ ان کو کیا پتا ہے ان کو کیا پتا ہے مفتی تقیس صاحب کے مقابلے میں ان کے علم کی کیا حیثیت ہے ایسے بول بول کر کسی عالم یا مفتی کے بے عدوی نہیں کریں گے ان کا عدب کریں گے ان کا احترام کریں گے لیکن اس پر عمل کر لیں گے کہ ویڈیو بنا لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا یہ تھا موبائل کی تصویر کے بارے میں حکم تو اس کی وضاحت میں نے یہاں اس لئے ضروری سمجھی کہ ہمارے ہاں اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ موویاں کیوں بنتی ہیں فوٹو کیوں کھینچے جاتے ہیں جو جاید ہے وہ جاید ہے جہاں نہ مناسب ہو جیسے خانہ کعبہ میں بیت اللہ کا تقدس پامال ہو رہا ہوتا ہے حج کے موقع پر وہاں اس طرح ٹھیک نہیں ہے اس کی مفتی صاحبی اجازت نہیں دیتے صراحتاً وضاحت کے ساتھ بھی منع آئے ہیں ان کی طرف سے کہ تواف کر رہے ہیں موبائل چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی تصویریں کھینچ رہے ہیں سیلفیاں لے لیں دو آدمی کھڑے ہیں بیت اللہ کے سامنے کندوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اس آدمی نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا ہے اس نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا ہے سامنے سیلفی بنا رہے ہیں پیچھے بیت اللہ کو پیٹ کی ہوئی ہے سامنے کر کے فوٹو کھینچ رہے ہیں حلہ گلہ ہو رہا ہے دوسرا دوسرا آ جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے مجھے بھی ساتھ شامل کرو جیسے پکنک نہیں بن رہی جاتی یہ تو مسجد کے تقدس کی پامالی ہے پھر مسجد حرام اور بیت اللہ اس تصویر کی اجازت نہیں ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہاں شاہ فیصل مسجد اسلامباد میں اور باشی مسجد لاہور میں کیا ہو رہا ہوتا ہے خدا کی پناہ لگتا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی مسجد میں آکھڑیں ایسے لگتا ہے جیسے پارک میں آکھڑ ہوں لڑکیاں لڑکے بلکل لڑکیاں پینٹ والی موڈران سیلفیاں بن رہے ہیں سوٹیں گھو رہی ہیں اور فیصل مجھے میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کوئی لحاظ نہیں کوئی احساس نہیں جو منارہ پاکستان دیکھنے کیا ہوئے اس نے باشی مجھے ضرور جانا ہے بعض افق بعض ایام عورت نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی اس کے لئے تو ویسے ہی مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہوتا اور پھر عورت مسجد میں جائے اور اس طرح بے پرد ہو اور فوٹو کھینچتے ہیں پھر رہی ہوں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے اس کو تو مفتی تک کی صاحب بھی جائز نہیں کہتے وہ فرماتے ہیں تو مسجد کی بیدوی ہے مسجد کے تقدس کی پامالی ہے یہ تھوڑی در پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر مسجد میں بان رہی ہے تو مسجد کے کوئی تقدس کا خیال رکھا جائے ایسے دنیا کہ لڑکیاں آگے موئیاں بنانا شروع کرتے ہیں مسجد میں کوئی مفتی صاحب نے جائز کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسجد کی عزت کا خیال رکھا ہے تو لہذا یہ جو بان رہی ہوتی ہے اب بیت اللہ کو پیٹ کر کے سیلفیں کینچ رہے ہوتی یہاں تک ہوتا ہے میاں بی بی کٹھے کھڑے ہوتے ہیں بی بی انہیں برکہ اتارا ہوئے تیسری آدمی کو موبیل پکڑا دیتے ہیں ہماری ذرا سیلفی بنانا پیچھے اب بیت اللہ نظر رہے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ بے پرد عورت کو دوسرا آدمی فوٹو کینچ رہا ہے اور وہ دونوں پوزیشن بنا کر کھڑے ہوئے ہیں یہ سب مسجد کے تقدس کی پامالیاں ہیں ایسے ہی یہ بی عدوی ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہوتی ہے لوگ وہاں تو رونے کا مقام ہے جب اللہ والے داخل ہوتے تھے اور آج بھی داخل ہوتے ہیں جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس آلی دربار پر حاضری کا وقت آ گیا ہے اس پر حاضری کے لئے تو ٹانگیں کامتی ہیں انسان کی دل دھڑکتا ہے آنکھیں برستی ہیں دل دھک دھک کرتا ہے کہ کس آلی جگہ پر میں حاضر ہو رہا ہوں کہاں میرے آقا کائنات کے سردار اور کہاں میرے جیسا گناہ میں لتھڑا ہوا ناپاک انسان اتنے عظیم دربار پر حاضری ہے اس وقت وہ ہاتھ کام بنے چاہیں اور کامتے ہیں لوگوں کے اس موقع پر موبیل ساتھ لے لینا سیلفیاں بنانا آن لائن کال شروع کر دینا ویڈیو کال شروع کر دینا بتانا ادھر آگئے ہوں دیکھو نظر آ رہا ہے بڑی بے عدوی ہے میرے پاک پیغمبر کے آستانے کی بڑی بے عدوی ہے حجرہ شریفہ کی انتہا درجے کی بے عدوی ہے اس لئے اب وہ عرب بھی بیچارے سے تنگ آگئے اب دب داخل ہوتے ہیں تو دین سیڈ پر وہ ال سیڈی چل رہی ہوتی ہے بار بار لکھا وہ آ رہا ہوتا ہے کہ تصویر نہ بنیں تصویر نہ بنیں تصویر نہ بنیں حالانکہ عرب اس تصویر کو جائز کہتے ہیں مفتقی صاحب کے فتوے کے مطابق عرب علماء کا فتوہ ہے عرب علماء تقریبا نوے فیصد ان کا فتوہ ہوئی ہے جو مفتقی صاحب کا ہے لیکن مسجد نبوی میں ان کے بھی ال سیڈی چل رہی ہوتی کہ تصویر نہ بنیں تصویر نہ بنیں وہ بے عدوی ہے اس پاک جگہ کی تو ایسا بھی کوئی موبیل کی تصویر کو جائز نہیں قرار دے دینا چاہیے کہ بس کچھ پرواہ نہیں ہے نہ مسجد کی نہ مسجد نبوی کی نہ مسجد حرام کی نہ بیت اللہ کی کوئی تقدس نہیں رہا سب کو پامال کر کے رکھ دیا گیا ہے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر طف ہے روضہ رسول آپ کی جالی موارہ کی طرف پیٹ کر کے سیلفی کھینچ رہا ہوتا ہے تجھے تو امتی کہلانے پر بھی رونا چاہیے امتی ایسے ہوتے ہیں اللہ والے جب وہاں پہنچے تھے تو روتے تھے رنگٹے کھڑے ہوتے تھے کہ کس دربار پہ حاضری کا وقت آیا ہے آہیں نکلتی تھی اور تمہیں فوٹو کی پڑی ہوئی ہے اور سیلفیوں کی پڑی ہوئی ہے اور ویڈیو کالوں کی پڑی ہوئی ہے جیسے اس دربار کی عظمت کا خیال ہی نہ ہو اس کو عام درباروں کی طرح سمجھ لیا ہے وہ میرے آقا کا دربار ہے وہ کائنات کے سردار کا دربار ہے وہ سید الاولین والا آخرین کا سردار دربار ہے امام الانبیاء کا دربار ہے یہ اس ہستی کا دربار ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ قرآن میں بیچیوں دفعہ لکھا ہوئے اتی اللہ و اتی الرسول اتی اللہ و اتی الرسول وہ اتنی اوچی ہستی ہے کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے میری بھی مانو ان کی بھی مانو اس لئے میرے عزیز بھائیو تصویر کے بارے میں اگرچہ یہ مسئلے کے لیاسے یہ ویڈیو وغیرہ جائز ہے لیکن بے عدویہ نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جن کو حرامین لے جائے سب مسلمانوں کو لے جائے وہاں جا کر فوٹو میں نہیں لگنا چاہیے سیلفیوں میں نہیں لگنا چاہیے ویڈیو کالوں میں بے عدو ہو کر نہیں پھرتے رہنا چاہیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے کامتے رہنا چاہیے اس جگہ کی عدب کا خیال رکھنا چاہیے اس جگہ کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقدس جگہ کی جو اللہ کا گھر مسجد ہے یہ مسجد حرام ہے مسجد نبی ہے مشاعر ہیں یعنی مناہ ہے عرفات ہے مزلفہ ہے وہاں کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق دے تواف کر رہی ہوتے ہیں بوڑھی ہیں بچے ساتھ لگے ہوتے ہیں نانی کا پہلا چکر ہے نانی کا دوسرا چکر ہے ویڈیو بن رہی ہوتی ہیں ویڈیو کالے بھی چل رہی ہوتی ہیں یہ کیسا اس جگہ کی تقدس کی پہمالی ہے یہ واقعی دکھ کا مقام ہے کہ اب مسجد حرام اور مسجد نبی بھی نعوذ باللہ ہمارے مسلمان ایسے کرتے جا رہے ہیں جیسے انہوں نے شاہ فیصل مسجد اور باشی مسجد کا حشر کر رکھا ہے کہ اس کو دیکھنے سے یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ مسجد ہے حالانکہ وہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے وہاں بات جماعت نمازیں ہوتی ہیں جمعہ ہوتی ہیں شاہ فیصل مسجد میں باشی مسجد میں لیکن کیا صورتحال حسد کے سامنے ہے جیسے انہوں نے اس کے تقدس کو پہمال کیا ہے اہستہ اہستہ وہاں بھی شروع کر رہے ہیں تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اس کے خلاف بات کرنی چاہیے کہ وہاں جا کر فوٹو کھینچا جائے وہاں جا کر موویاں بنائی جائیں وہاں رونے کی فضاء بنائی جائیں اللہ تعالی مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے